بہت زیادہ فائدہ مانتے ہیں آپ دیکھیں مثال کے طور پر کان کا کام سننا ہے سننا ہے تو اسے چیزوں کو جمع کرنا ہے مطلب اگر ساؤنڈ ویوز آ رہے ہیں تو آئے ٹکرائے اندر جائے اللہ رب العزت نے اس کو ریسپٹر کے جیسے ہی بنائے وہ ہے جیسا شیپ میں چیزوں کو ریسیب کرتا ہے آپ آسمان سے سکلائٹ سے ریسیب کرنا چاہتے ہیں آپ کے ریسیور کے نیچے چھتریاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہے وہ جو ویوز آ رہے ہیں وہ اس پر ٹکراتے ہیں پھر وہ ریسیور پر جاتے ہیں اور وہ اس کو لے کر آپ کو ریلے دیتا ہے تو دیکھیں آپ کان کا شیب بھی جیسا اس کو چاہیے تھا وہ اپنے آپ نے ہے کہ وہ ایسا ہے کہ واقعے میں ایک ریسپٹر کے جیسا ہے اس کا شیب چیزیں آئے ٹکرائے ٹکرائے کے اندر جائے ہر چیز کو آنکھ آپ کو جیسی بہتر ہونا چاہیے تھی جتنی بیسٹ و ٹرپکٹ ہونا چاہیے تھی باقی چہرے کی مقابلے میں لیکن اگر یہ بڑی ہوتی تو میری چہرے بھی سوٹ بھی نہیں کرتی تو جانوروں کو دیکھیں آپ چہرہ چھوٹ اور آنکھیں بڑی ہوتی ہیں کتنے بدنما دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پرپیکٹ بنایا ہے یہ آنکھیں ایک مقصود شیب ہیں یہ آنکھیں ایک ایسا آرگن ہیں باڈی کا جو ڈائریک ہوا سے ریاکٹ کرتا ہے ڈائریک انوارمنٹ سے ریاکٹ کرتا ہے باقی تمام آرگن دیکھیں چھپے ہوئے ہیں کان کے اوپر کا حصہ خالی ریسیب کرتا ہے کہ اس کے اندر ریسپٹر جو سنتے ہیں آواز کو کنورٹ کرتے ہیں وہ اندر ہیں دھکیے ہوئے زبان کو دیکھتے ہیں آپ یہ کھولے تو وہ آگے آتی ہوئے وہ بھی ایک طرح سے دھکی ہوئے لیکن آنکھ ایک ایسا آرگن ہے جو ڈائریک انوارمنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے باقی سب چھپے دل گردہ ہر چیز چھپی ہے جب یہ انٹریکٹ ڈائریک کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پلکیے بنائیں کنٹینیوز کی اوپر نیچے آکے جیسا آپ کی کار کے وائپر صاف کرتے رہتے ہیں بلاس کو کنٹینیوز کی اوپر نیچے اوپر نیچے تو وہ صفائی چالو ہے صفائی چالو ہے بغیر پانی کے بغیر کوئی ڈیٹرجن ڈالے کے بغیر کسی محنت کیے کے بغیر کسی سوچے اور سمجھے کے مطبع وہ آٹومیٹک جب اس کا کام ہو گیا نیچے آنا ہے اور اوپر چل جانا ہے اور آنکھ کے اندر اللہ رب العزت میں ایسے جس کو ہم کہیں گے مادے بنائے ہیں کیونکہ یہ ایسا جو ڈائریک سامنے ہوتا ہے کہ سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ اگر آنکھ میں جو پانی آتا ہے اس کا ایک بند گلاس میں ڈال دیا ہے تو وہ پورے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بند کافی ہو جاتا ہے پورے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے تو گویا آنکھ چونکہ ڈائریکلی انفائرمنٹ سے ریاکٹ کر رہی ہے انفائرمنٹ کے اندر ہیں تو اس کی صفائی بھی کنٹینس ہو رہی ہے تو ہر آرگن ہر چیز یاد رکھے اب یہ الگ بات ہے کہ انسان فساد کریٹ کرتا ہے اس میں بیلنس کریٹ کرتا ہے اپنی منمانی کر کے نہیں میں پرفیکٹ نہیں ہوں نہیں ایسا نہیں ہوں ایسا ہونا چاہیے تھا یہ بہت غلط بات یاد رکھے تو اللہ نے جیسا چاہا پیدا کیا اور ہمیں سوار دیا چھیک تھاک بنا دیا سالم بنا دیا موسیقا موسیقی